موسیقی ہلو رموزکار آداب سبسرکار اور سلام علیکم میں ہوں محمد احمد قازمی لے کر آئے ہوں آپ کا پسندیدہ کارکرم نظر دنیا پر آخر اسرائیل فلسطین کے بیچ جنگ کے ارتالیس میں دن کل صبح سے جنگ بندی شروع ہو رہی ہے اسرائیل اور حماس کی طرف سے اب صاف ہو گیا ہے کہ چار دن کی جنگ بندی کے دوران پچاس اسرائیلی اور ایک سو پچاس فلسطینی رہا کیے جائیں گے اگر دونوں طرف سے سب کچھ ٹھیک رہا تو یہ جنگ بندی آگے بھی بڑھائی جا سکتی ہے لیکن ساتھی اسرائیل نے آج بھی فلسطینیوں کے خلاف کئی حملے کیے ہیں جس میں کم سے کم ایک سو لوگ مارے گئے ہیں ادار عزباللہ نے کل اسرائیل کے ذریعے دو لبنانی جنرلسٹ کو قتل کیے جانے کے جواب میں اسرائیل کے خلاف سٹیک حملے کیے ہیں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ سیدہ علی خامنائی نے کہا ہے کہ حماس نے الاقصاد توفان آپریشن کے ذریعے اسرائیل کو نوک آؤٹ یعنی اکھار پھینکا ہے خبریں کافی اہم ہیں آخر تک ضرور دیکھیں اگر آپ نے ابھی تک میڈیا سٹار ورلڈ یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ تک پہنچ سکے آج کی سب سے بڑی خبر کا اعلان حماس کی طرف سے آیا ہے اس کا کہنا ہے کہ چار دن کے لیے ٹیمپریری جنگ بندی کل صبح دس بجے یعنی بھارت کے دو پہر ڈیڑھ بجے سے شروع ہوگی ٹائمز او ازرائیل نے بتایا ہے کہ حماس کے ایک ذمہ دار موسیٰ ابو مرزوخ نے الجزیرہ کے ساتھ ایک انٹرویو میں اس کا اعلان کیا ہے یہ اعلان ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب ازرائیل نے حماس کے ساتھ لڑائی کو چار دنوں کے لیے روکنے اور سات اکتوبر کو کڈنیپ کیے گئے تقریباً دو سو چالیس قیدیوں میں سے کم سے کم پچاس کو رہا کرنے کے لیے حماس کے ساتھ ایک سمجھاتا کیا ہے اس کے بدلے میں ایک سو پچاس کم عمر کے بچے اور وہ فلسطینی عورتیں جو احتیاطاً سیکیورٹی قیدی ہیں کو ازرائیلی جیلوں سے رہا کیا جائے گا اس سے پہلے آج صبح ٹائمز آب ازرائیل نے جنگ بندی سمجھاتے کو ازرائیلی کیونٹ کے ذریعے رات بھر چلی میٹنگ کے آخر میں منظوری دی جانے کی خبر دی تھی ازرائیل کے چینل بارہ کے مطابق ابو مرزوخ کا کہنا ہے کہ رہا ہونے والے زیادہ تر قیدیوں کے پاس غیر ملکی سٹیزنشپ ہے بنا یہ بتائے کہ کیا ان کے پاس ازرائیلی پاسپورٹ بھی ہیں یا نہیں ازرائیل نے کہا ہے کہ سبھی چھوٹنے والے قیدی ازرائیلی شہری یا رہنے والے ہوں گے اس سلسلے میں ازرائیل کی طرف سے فوری طور سے کنفرمیشن نہیں کیا گیا ہے جنگ بندی کے اعلان سے پہلے آئی ڈی ایف نے آج صبح کہا کہ ازرائیلی فوجیوں نے پچھلے مہینے زمینی حملے کی شروعات کے بعد سے غازہ پٹی میں تقریباً چار سو سرنگوں کا پتہ لگایا ہے اور انہیں تباہ کیا ہے ساتھ ہی ایک اور ازرائیلی فوجی مارا گیا ہے جس سے زمینی آپریشن میں مرنے والے ازرائیلی فوجیوں کی تعداد انہتر ہو گئی ہے جبکہ آئی ڈی ایف نے کہا ہے کہ ٹیمپریری جنگ بندی لاغو ہونے سے پہلے وہ نورد غازہ میں حماس کے خلاف بھاری لڑائی جاری رکھے ہوئے ہیں آج صبح صبح رہے ازرائیل کی کیونٹ کی میٹنگ کے آخر میں جنگ بندی کے سلسلے میں ووٹنگ ہوئی جس میں کیونٹ نے حماس کے ذریعے تقریباً پچاس ازرائیلی قیدیوں کی رہائی یقینی بنانے کے لیے سمجھوتے کو منظوری دے دی اس سمجھوتے کو تین کے مقابلے پینتیس ووٹوں سے منظوری دی گئی تقریباً بارہ تیرہ قیدیوں کے پہلے گروپ کے کل تھرزڈے تک رہا کیے جانے کے امکان ہیں سمجھوتے پر پہلے اختلاف جتائے جانے کے باوجود شدت پسند زائعونیوادی پارٹیوں نے سمجھوتے کے حق میں ووٹ کیا صرف نیشنل سیکیورٹی منسٹر اعتمر بن غویر کے اجزمہ یہودی پارٹی کے میمبرز نے سمجھوتے کے خلاف ووٹ کیا ہے اسی درمیان ایران کے سپریم لیڈر آیتاللہ سید علی خامنائی کا کہنا ہے کہ حماس نے آپریشن الاقصہ توفان میں ازرائیل کو نوک آؤٹ یعنی اکھار پھینکا ہے جو کہ ازرائیل کے خلاف فلسطینی ریزسٹنس گروپ کے ذریعے سب سے بڑا فوجی آپریشن تھا آیتاللہ خامنائی نے چین کے ہنگزو میں دوہزار تیئیس ایشیای کھیلوں میں حصہ لینے والے ایرانی ایتلیٹوں کھیل کی ہستیوں اور ٹروفی جیتنے والوں کے ایک گروپ کے ساتھ آج ملاقات کے دوران یہ بات کہی آیتاللہ خامنائی نے کہا کہ اگر میں آپ کو حال کے واقعات کی تفصیل دوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ الاخصہ طوفان میں اسرائیل کو اکھار پھینکا گیا ہے حماس ایک سرکار اور کافی فیسلیٹیز والے ملک کے طور پر نہیں بلکہ ایک لڑاکو گروپ کے طور پر ان سبھی فیسلیٹیز کے ساتھ قبضہ کرنے والے زیونی وادیوں کو قرارہ جھٹکہ دینے میں کامیاب رہا ہے آیتاللہ خامنائی نے ان ایتلیٹوں کی تعریف کی جنہوں نے فلسطینی معاملے پر اپنا سپورٹ ظاہر کیا ہے اور انٹرنیشنل مقابلوں میں اسرائیل کے کھراریوں کے ساتھ کھیلنے سے انکار کیا ہے انہوں نے کہا کہ ان کے فیصلے کی سچائی اب غازہ میں اسرائیل کے قتل عام کے مد نظر پہلے سے کہیں زیادہ ظاہر ہوئی ہے آیتاللہ خامنائی نے کہا کہ آج پوری دنیا کو احساس ہو گیا ہے کہ ایرانی ایتلیٹ میدان پر اسرائیلی کھراریوں کا مقابلہ کرنے کے لیے کیوں راضی نہیں ہوں گے کیونکہ وہ ایتلیٹ ایک کرمنل ہے اور وہ کھیل کھیل رہا ہے اور ایک کرمنل اسٹیٹ کے لیے میدان میں جا رہا ہے اس لیے اس کی مدد کرنا ایک ٹیررس اور کرمنل حکومت کی مدد کرنا ہے اس سے پہلے آج صبح پریس ٹی وی نے رپورٹ دی تھی کہ غازہ پٹی پر اسرائیلی بمباری میں ایک سو سے زیادہ فلسطینی جن میں سے زیادہ تر بچے اور عورتیں شامل مارے گئے ہیں اور کئی زخمی ہوئے ہیں فلسطینی میڈیا رپورٹوں میں کہا گیا ہے کہ اسرائیلی جنگی جہازوں نے سینٹرل غازہ میں آدھی رات کے بعد گھروں پر بمباری کی جس میں کم سے کم چالیس شہری مارے گئے غازہ شہر کے پورف میں شجائیہ محلے میں آج صبح صویرے دس گھروں کو نشانہ بنا کر کیے گئے بم دھماکوں میں تیس سے زیادہ لوگ مارے گئے غازہ شہر کے شیخ رزوان محلے میں کئی گھروں پر اسرائیلی جنگی جہازوں کے ذریعے بمباری کی وجہ سے کم سے کم دس لوگ مارے گئے اس سے پہلے آج ہی نوسیرت رفوجی کیمپ پر حملہ کیا گیا جہاں درجنوں فلسطینی مارے گئے ہیں انڈونیشیای اسپتال اور کمل ازمان اسپتال کے آسپاس کے علاقوں کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے نورثیسٹ غازہ میں جبالیہ رفوجی کیمپ پر ایک اور اسرائیلی ہوائی حملے میں کئی لوگوں کی جان چلی گئی سیویل سیکیورٹی ٹیموں کا کہنا ہے کہ سات اکتوبر سے اسرائیل کے ذریعے کیے گئے حملوں میں چودہ ہزار ایک سو مرنے والوں کے علاوہ دو ہزار سے زیادہ فلسطینی اب بھی ملبے کے نیچے دبے ہوئے ہیں اسی بیچ اسرائیلی کیبنٹ کے ذریعے جنگ بندی کو تسلیم کیے جانے کے بعد مختلف اسرائیلی سیاسی پارٹیوں نے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے اور امید جتائی ہے کہ سبھی دو سو چالیس قیدیوں کو حماس کی طرف سے رہائی مل جائے گی پریزیڈنٹ عساق حرزوگ نے قیدیوں کے تبازلے کے سمجھوتے کے لیے سپورٹ جتاتے ہوئے ایک بیان میں سمجھ آنے والے دردناک اور مشکل غلط فہمیوں کو تسلیم کیا ہے حرزوگ نے لکھا ہے کہ یہ ایک مورل ذمہ داری ہے جو قیدیوں کو چھڑانے کے یہودی اور اسرائیلی اصول کو صحیح دنگ سے ظاہر کرتی ہے اور مجھے امید ہے کہ یہ سبھی قیدیوں کو گھر لانے کے لیے ایک اہم پہلا قدم ہوگا انہوں نے کہا کہ اسرائیل سرکار آئی ڈی ایف اور سیکیورٹی فورسز اپنے شہریوں کو مکمل سیکیورٹی بحال کرنے کے ساتھ ساتھ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہر طرح سے کام کرنا جاری رکھیں گے اسی درمیان کل اسرائیل کے ذریعے لبنان کے المیادین ٹیلیویزن چینل کے دو جنرلسٹ کے قتل کے بعد حزباللہ نے آج اسرائیل کے خلاف زوردار جوابی کارروائی کی پریس ٹی وی کے مطابق یہ جوابی کارروائی کل اسرائیلی حملے میں المیادین کی جنرلسٹ فراہ عمر اور کیمرہ آپریٹر ربی المیماری کے قتل کے بعد ہوئی ہے یہ دونوں جنرلسٹ اسرائیلی قبضے والے علاقوں کے ساتھ لبنان کے بارڈر پر ریپورٹنگ کر رہے تھے لبنان کے المنار ٹیلیویزن نیٹورک نے بتایا ہے کہ ایک سخت رییکشن میں حزباللہ نے اسرائیلی ٹکانوں کو نشانہ بناتے ہوئے دس شدید حملوں کو انجام دیا ہے یہ حملے المنارہ بستی کے باہری علاقے میں اسرائیلی فوج کی خفیہ ایجنسی سے متعلق فورسز عویویم بستی میں ایک گھر کے اندر اسرائیلی فوجیوں کے جمعوڑے بیت حلال فوجی اڈا زلالدیر الملکی اور نوتوہ بستی کے آس پاس کیے گئے ہیں المنار نے کہا ہے کہ ان نشانوں پر مزائلوں سے حملہ کیا گیا ہے جس میں سرجیکل اسٹرائک بھی شامل ہے جس میں دشمن کے کچھ جوانوں کے مارے جانے کی خبر ہے اس سے پہلے دن میں حزباللہ نے ایک بیان جاری کر کے اسرائیل کے ذریعے میڈیا کے لوگوں کے قتل پر جوابی کارروائی کا وعدہ کیا تھا اس میں کہا گیا تھا کہ ہم اس بات پر زور دیتے ہیں کہ یہ حملے اور اس کے ساتھ جڑی شہریوں کی شہادت بنا جواب کے نہیں رہیں گی اسرائیل اور حزباللہ کے بیچ آٹھ اکتوبر کے بعد سے چھٹ پٹ حملے ہو رہے ہیں اسی درمیان آج حزباللہ نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ جھڑپ میں حزباللہ کا ایک فوجی شہید ہوا ہے جس کے بعد حالیہ جھڑپوں میں شہید ہونے والے حزباللہ کے فوجیوں کی تعداد اٹھتر ہو گئی ہے حزباللہ نے کہا ہے کہ الخضر علاقے کے رہنے والے محمد ربیہ جھڑپ میں شہید ہو گئے حزباللہ نے اس بارے میں اور کوئی تفصیل نہیں بتائی ہے حزباللہ کے مطابق راہب علاقے میں اسرائیلی فوجیوں پر برکان مزائل سے حملہ کیا گیا اسی طرح یفتہ اور بلیدہ علاقوں میں اسرائیلی فوج کے ٹھکانوں پر راکٹ فائر کیے گئے حزباللہ کا کہنا ہے کہ اس نے ان حملوں میں یقینی طور پر کئی اسرائیلی فوجیوں کو ڈھیر کیا ہے اسی دوران ایران کے فوران منسٹر حسین امیر عبداللہ یان کا کہنا ہے کہ غازہ پٹی اور ساؤتھ لبنان میں اسرائیل کے ذریعے درجنوں میڈیا کے لوگوں کا قتل اسرائیل کے ذریعے قتل عام کے کرائمز کو میڈیا میں کور کرنے کے لیے جنرلسٹ کے ذریعے نبائی گئی خاص ذمہ داری کو ظاہر کرتی ہے عبداللہ یان نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا ہے کہ غازہ اور ساؤتھ لبنان میں نقلی اسرائیلی حکومت کے ظالم حملوں میں دو محنتی علمیادین کے جنرلسٹ سمیت دسیوں جنرلسٹ اور کیمرامین کی شہادت اسرائیلی حکومت کے قتل عام اور جنگ کو کور کرنے میں جنرلسٹ کے اثر اور اسرائیل کے کرائمز کے بارے میں دنیا کی عوام کو بیدار کرنے میں خاص رول کو ظاہر کرتی ہے آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے جنگ بندی شروع ہونے جا رہی ہے جنگ بندی کے اعلان سے پہلے یا بعد میں ابھی تک اسرائیل نے اپنی جیت کا دعویٰ نہیں کیا ہے اس سے لگتا ہے کہ اسرائیل امریکہ اور ان کے دوست ملکوں کے اصل چہرے غازہ پر کیے گئے بے گناہ لوگوں کے خلاف حملوں میں چودہ ہزار سے زیادہ کے قتل کے بعد کس حد تک دنیا کے سامنے بے نقاب ہوئے ہیں اب یہ دیکھنا کافی اہم ہوگا کہ جنگ بندی پر پوری طرح سے عمل ہوتا ہے یا نہیں ایران کے سپریم لیڈر کا یہ کہنا کہ ہماس نے اسرائیل کو نوک آؤٹ کر دیا ہے کافی اہم ہے میڈیا سٹار ورلڈ نے پچھلے چھالیس دنوں میں جنگ میں ہونے والے تمام اتار چڑھاؤ کے خبریں آپ تک پہنچائی ہیں اب جنگ بندی کے اعلان کے بعد کے واقعات بھی آپ تک تفصیل سے بتانے کی کوششیں جاری رکھیں گے اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت آج کا اپیسوڈ کیسا لگا کامنٹس میں ضرور لکھیں تینکیو دنیواز شکریہ جائے بھارت جائے ہند تینکیو دنیواز شکریہ